بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو صورت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم خفیہ دعوت کے تین سالوں کا تذکرہ کریں گے سورہ مدسر کی آیات نازل ہوئیں جن کا ترجمہ ہے اے کپڑے میں لبٹنے والے اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کر لو اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو سورہ مدسر کی آیات نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے دعوت دینے کے لیے اٹھے آپ کی قوم چونکہ جفاکار تھی بد پرستی اور درگاہ پرستی انس کا دین تھا باپ دادا کی روش اس کی دلیل تھی فرور و تکبر اور حمیت و انکار اس کا اخلاق تھا اس کے علاوہ وہ جزیرت العرب میں دینی پیشوائی کے صدر نشین تھے اس کی اصل مرکز پر قابض اور اس کے وجود کے نگے باندھ تھے اس لیے اس قیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضی تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس سے پردہ انجام دیا جائے تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورتحال نہ آ جائے بحیست کے بعد تین سال تک خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا پہلی بھئی کے نزول کے بعد اگرچہ کہ دعوت و تبلیغ کا اعلان یا حکم نہیں آیا تھا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو چپکے چپکے بدپرستی سے منع کرتے اور سمجھاتے رہے کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی عبادت کرنی چاہیے ابتداء میں ایمان لانے والوں کو مومن یا مسلم کے بجائے مصدق کہتے تھے یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تصدیق کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ان کی رسالت کی گواہی دینا جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائیں وہ دوسروں کو شرکی تاریکی سے نکالیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلیں پیش نظر تھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض اسی قدر ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح صرف تبلیغ دعوت پر اختفاء فرمائیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں تو مشکل نہ تھی لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام خود سلامت رہ کر عرب اور نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کو فروغ اسلام سے منور کر دینا تھا اس لیے نہایت تدبیر اور تدریج سے کام لینا پڑا سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ پرخطر راز پہلے کس کے سامنے پیش کیا جائے اس کے لیے صرف وہ لوگ انتخاب کی جا سکتے تھے جو فیض جاب صحبت میں رہ چکے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق و آدات اور حرکات سکنات کا تجربہ ہو چکا تھا جو پچھلے تجربوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق دعویٰ کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے حضرت خدیدہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غمزاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش تربیت میں پلے تھے زید رضی اللہ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور موں بولے بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگری دوست اببکر رضی اللہ عنہ تھے جو برسوں سے فیض جاب خدمت تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں دعوت دی یہ سب کے سب سنتے ہی ایمان لے آئے اس کے بعد حضرت اببکر رضی اللہ عنہ اسلام کی تولیغ میں سرگرم ہو گئے وہ بڑے ہر دل عزیز نرم خوب پسندیدہ خسال کے حامل بائخلاق اور دریا دل تھے ان کے پاس ان کی مربت دور اندیشی تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لگوں کی عمد و رفت لگی رہتی تھی چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے والے اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینے شروع کر دی ان کی کوشش سے حضرت عثمان حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت سعید بن ابی وقاس اور حضرت طلع بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے یہ بزرگ اسلام کا اول دستہ تھے ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ آمیر بن جرہ ابو سلمہ بن عبدالعصد مخزومی ان کی بیوی ام سلمہ حضرت عباس بن عبدالمطلب کی بیوی ام الفضل لبابہ الكبرہ بن تحارس لالیہ اور حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ کہ صاحب زادی حضرت اسمہ عرقم بن ابی الارقم مخزومی عثمان بن مزعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ اور عبیدہ بن حارس بن مطلب بن عبد مناب سعید بن زید عدوی اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بن خطاب عدویہ اور خباب بن عرد تامیمی جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسمہ بن امیس خالد بن سعید بن آس ان کی بیوی امینا بن خلف اور ان کے بھائی عمر بن سعید بن خاص حاطب بن حرس جہمی ان کی بیوی فاطمہ بن مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارس اور ان کی بیوی فقیحہ بن تجسار اور ان کے ایک اور بھائی مؤمر بن حارس مطلب بن اظہر زہری اور ان کی بیوی رملہ بن ابی اوف اور نعیم بن عبداللہ بن نحام عدوی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے یہ سب قبیلہ قریش کے مختلف خاندانوں اور شاخوں سے تعلق رکھتے تھے قرائش کے بار سے جو لوگ پہلے پاہل اسلام لائے ان میں سر فرست یہ ہیں امی ایمن برتا حبشیہ ابو ذر غفاری عبداللہ بن مسعود مسعود بن ربیہ قاری عبداللہ بن جہش اسدی ان کے بھائی احمد بن جہش بلال بن ربا حبشی سحیب بن سنان رومی امار بن جاسر انسی ان کے والد جاسر اور والدہ سمیہ اور عامر بن فہیر رضی اللہ عنہ خفیہ تین سالہ تبلیغ کے دوران جن لوگوں نے اپنے اسلام کو زہر کیا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت بلال بن ربا حضرت خباب بن عرد حضرت جاسر بن عامر حضرت امار بن جاسر حضرت سحیب بن سنان اور حضرت سمیہ بن سلم رضی اللہ عنہم شامل ہیں یہ سب سابقین اولین کے لقب سے معروف ہیں تلاش جس تجو سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ اسلام کی طرف سبقت کرنے کے وصف سے معصوف کیے گئے ہیں ان کی تعداد مردوں اور عورتوں کو ملا کر ایک سو تیس تک پہنچ جاتی ہے لیکن یہ بات پورے تیکن کے ساتھ نہیں معلوم ہو سکی کہ یہ سب کھلی دعوت و تبلیغ سے پہلے اسلام لائے یا بعض لوگ اس سے مداخر بھی ہوئے تھے اس تین سارہ دور میں نماز بھی مسلمان کسی گھاٹی میں چھپ کر ادا کرتے انہی ایام میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک درہ میں نماز پڑھ رہے تھے اتفاق کا نبو طالب وہاں آئے اور نماز ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا دین ہے اور یہ کیسی عبادت ہے اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے والدین پر اپنے اسلام قبول کرنے کا ذکر نہیں کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یہی اللہ کا دین ہے اور اسی کی طرف بلانے کے لئے اللہ تعالی نے مجھے اپنے رسول بنایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا ابو طالب کو اس دین کو قبول کرنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اپنا آبائی دین نہیں چھوڑ سکتے حضرت ابو طالب نے یہ بھی کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اپنے فرزند حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کی تلقین کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ خفیہ طور پر جاری رہا تقریباً ڈھائی سال کا عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن کچھ مسلمان جن میں حضرت عمار بن جاسر حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت سعید بن ابی وقاس حضرت خباب بن عرد اور حضرت سعید بن عزید رضی اللہ عنہم شامل تھے مکہ سے کچھ دور ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ کچھ کافر وہاں پہنچے اور ان سب کو نماز پڑھتے دیکھ کر مزاق اڑانے لگے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ انیس سالہ نوجوان تھے جنہوں نے کافروں کے مزاق سے تنگ آ کر سامنے پڑے اونٹ کے دانچے کی ایک ہڈی اٹھائی اور بنو تائم کہ عبداللہ بن ختل کے سر پر اپنی پوری طاقت سے دے ماری جو کہ سب سے آگے تھا اس کے ساتھ ہی اس کافر کا خاتمہ ہو گیا یہ اسلام کی حمایت میں پہلی ضرب تھی حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ بعد میں فاتح ایران بنے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے نوٹفکیشن کو بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتے رہیں